جی ناظرین اوالے ہزارے کے ساتھ آپ کا مذبان مہر سیم آپ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضروں ناظرین آج کے اوالے ہزارہ میں ہم آپ کو حریبور زلہ حریبور کے لاگ ڈاؤن کے صورتحال دکھائیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو مختلف جگہوں پر جو لاگ ڈاؤن کے سسلے میں جو زلی انتظامیہ کی طرف سے یا سکولٹی کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ یہاں کے پولیس افسران سے بات کیجئے کہ لاگ ڈاؤن کے سسلے میں جو حریبور کے لوگ ہیں وہ کتنا کو اپریٹ کر رہے ہیں یا کیا مسائل پیش آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ پورا ہزارہ بھر میں جو ہے اب تک جو ہے آج تک جو صورتحال ہے کرونا وائرس کے حوالے سے تو زلہ حریبور میں اب تک تقریباً تین جو ہے وہ پوزیٹیف کیسز آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپٹ آباد میں ہم دیکھیں وہاں پر آٹھ پوزیٹیف کیس ہے اس طرح مانسرہ میں بھی آٹھ پوزیٹیف کیس ہے ٹوٹل ہزارہ کے ان تین ظلمیں جو ہے تقریباً انیس کیس جو ہے اس وقت ریسٹرٹ ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے جاؤں ایک جو ہے جو اب تابات کا رہائشی میجر ریٹائر جو تھے وہ فوت ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم مزید صورتحال کے لیے ہم جائیں گے یہاں سے عوام سے بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن کے سسٹے میں یہاں پر جو جو انتظامات ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور لوگوں سے بھی کوشش کریں گے بات کریں کہ وہ لاک ڈاؤن میں اکثر لوگ جو ہے ان کا رزگار بند ہو چکے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے اور جو کمتی جس طرح دعوے کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو یہاں پر گھر بیٹھے ہیں ان کو راشن تقسیم ہو رہا ہے ہم کوشش کریں گے ان لوگوں سے پوچھا جائے آیا ان کو گھر میں وہ چیزیں میسر ہیں یا نہیں ہیں ہم اسی حوالے سے آج کے حوالے ہزارہ میں مختلف لوگوں کے پاس جائیں گے ہمارے ساتھ رہے گا جی ہم اس وقت موجود ہیں یہاں پر کچھ جو ہے مزورکار لوگ بھی باہر کھڑے ہیں ان سے پوچھیں گے کہ ان کو یہاں پر رزگار کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں پر کھڑے ہیں لیکن ان کو کیا گھر میں راشن نہیں ملے لازتا ہونے کو گھر راشن ملے لازتا ہونے کو صبح آتا ہے بیٹھتا ہے بیٹھتا ہے کام نہیں ہے بلکل کام قراب ہے تمہارا میڈیا کا بڑا بڑا شکریہ ہمارا کو یہ اپیل ہے جو بھی میرا کو دیتا ہے یہ میڈیا والا کو دے دو ہمارا کو عدد دے دو خویدر شوق میں مل جائے گا میڈیا والا کو ہمارا بڑا شکریہ ہے تمہارا آپ کے پاس کوئی بھی نہیں آیا راشن واشن دینے کے لیے کچھ بھی نہیں آیا انا ہمارا کمید آفیزوں میں جاتا ہے وہ بولتا ہے باگ باگ ماما کاکا کا خود ہی رشتہ داروں کا یہ ہمارا نہیں ہوتا ہے غریب کو پہنچتا نہیں ہے میڈیا والا ہمارا یہ مسئلہ ہے میڈیا والا کو مل جائے گا ہمارا کو دے گا وہ کوئی نہیں دے اسلام علیکم چوک میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں یہاں پہ بیٹھنے بھی کوئی نہیں دیتا اور ہم غریب لوگ ہیں مزدور لوگ ہیں سب کو بگاتے ہیں سارا دن بگاتے ہیں آج پندرہ بیس دن ہو گئے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے نہ ہی کوئی ہماری امداد ہے نہ اور کچھ ہماری وزیراعظم پاکستان سے روکیسٹ ہے کہ ہمیں اور کچھ نہیں مزدور ریلیف ملنا چاہیے اور یہی چوک میں ملنا چاہیے سارا دوسرے جو سیاسی لیڈر ہیں وہ ہمیں کچھ بھی نہیں دیتے ہم جاتے ہیں ان کے ڈیروں پہ ہمیں بگا دیتے ہیں لہذا ہم سب کھڑے ہیں آج کتنے دنوں سے ہمیں کسی نے دس روپے کبھی نہیں دیئے بلکہ ہمیں مار کے بگا دیتے ہیں کہ یہاں پہ نہ بیٹھو یہاں پہ نہ بیٹھو آپ کو کرونا ہو جائے لوگ کرونا سے نہیں مریں گے بھوک سے مار جائیں گے ہم مزدور کیا کریں ہمارے بچے ہیں بڑے ہیں ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں سب ہم بھوک سے مریں گے ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا نام بتا رہے ہیں بس فارم پور کرو زبانی جمع تفریح کر لو بقائے ملتا کچھ بھی نہیں ہے تو ہمیں ملنا ہے اگر تو اس چوک میں دے دیں مزدور کے لیے جو آکے مزدور کا آکے دس ہزار دیتے ہیں ایک روپے بھی دیتے ہیں اس جہاں پہ دے دیں ہمیں کوئی پیسے نہیں چاہیے ہمیں اپنا مطلب کھانے پینے کی اشیاء چاہیے ہم چوک میں نہیں آئیں گے خوشی سے نہیں آتے ہیں ہمیں جو ہے نا ضرورت لاتی ہے ہمارے بچے ہیں دودھ پیتے ہیں اور چیز کرتے ہیں مگر آپ بتائیں جو تنخواہ دار لوگ ہیں ان کو مہینے میں تنخواہ ملتی ہے ہمیں کیا ملتا ہے ہم چوک میں آتے ہیں اپنے آگ سے کسی سے مانگتے نہیں ہیں مزدوری کے لیے آتے ہیں وہ بھی ہمیں نہیں کرنے دیتے ہیں ہم کیا کریں سمان رکھتے ہیں یا کوئی چیز ہے یہ ہمارے گھنٹری بھیلتے ہیں ہم ادھر رکھتے ہیں ہمیں اٹھا دیتے ہیں کہتے ہیں جاؤ جی کوئی بات کرے کہ آپ کو دفعہ ایک سو چھوٹالیس میں بند کریں گے پھر ہم کیا کریں گے یا تو ہمیں اس طرح کریں کہ ہمیں کسی جگہ میں کٹھے کر گئے ایک جگہ پھر گولی مار دیں تو پھر ٹھیک ہے ورنہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے خراجات ہی نہیں ہے ہمارے پاس کھانے پینے کوئی کوئی چیزیں ہی نہیں ہیں چوک میں ہمیں کوئی نہیں بیٹنے دیتے ہیں یہ دیکھیں مزدور کتنے سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی بھی نہیں بیٹنے دیتے ہیں کھانے تھا کوئی نہیں دیتا پانی نہیں پینے دیتے ہیں تو آپ سے بھی کسی طرح رابطہ نہیں کہ جیسے حکومت نے کہا ہے کہ آپ جو یونین کونسل میں دفتر آپ کے کھلے ہیں تو کہیں بھی کچھ بھی نہیں ہے نہیں سر وہ کچھ بھی نہیں دیتے وہ اپنے جو مطلب ان کے مہربان لوگ ہیں ان کو آگے لاتے ہیں ان کو چیزیں دیتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں دیتے ہیں ہم دفتروں کے پاس جاتے ہیں پہلے تو کہتے ہیں آپ کا آئی ڈی کارٹ صحیح نہیں ہے آپ کو کوئی سفارشی ہے سب کہتے ہیں یہ جتنے دفتروں والے ہیں آیا گا ہمارا ہمارا پوچھتا ہے ورنہ اور کسی ہمارا کو ادھر چوک میں نہیں پوچھتا ہے صبح سے ہمارا آ جاتا ہے ادھر کھڑا ہو جاتا ہے کھڑا شام ہو جاتا ہے ہمارا کوئی پوچھنے والا ہے دفتر میں ہم جائے گا ہم جاؤ بٹگرام کا ہے ہمارا شنہ خچکار میں در رہتا ہوں میں فیملی ہوت بات آپ کتنے عرصہ شیریپور میں رہ رہے ہیں میں تقریباً تین چار چار سار ہوں گے پانچ سال ادھر چاہے ہیں فیملی دارے میں بولے بات کام جاؤیاں ادھر چاہے بگا بگا کہ مارکیر ہمارے بیزتی کرتا ہے ہمارا کو سپریے کرے گا اوپر زور سے مو میں سپریے کرتا ہے نکولو یہاں سے ہم کھڑا جائے گا بھائی یہ بھئی ایک پاکستان ہے میرے بانی کرو ہمارا دک کچھ نہیں بھائی میڈیا والوں کو دے دو یہ اس کے بڑا بڑا شکریہ ہے سب کو نہیں دے میڈیا والوں کو دے دو میں رکھو پہنچا گا ورنک میں رکھو نہیں سوال وحالیکم اسلام سارے اس طرح گالے کہ اس سارے تھے صبح دیان کے بہنے ہیں لیکن اساں سے پولیس آلے ساتھ چھوڑ دے کام کاجا ہے کوئی نہیں کرے دے مسئلے بنے دینے یہ آتے ہیں یہ شنحتکار تھے تو ساں دیسا شنحتکار نمبر موبائل نمبر نمبر لکھتے ہیں نہ لکھتے ہیں جگہ جگہ کونسلانی یونیو کونسلانی دفتران پہ دینے لیکن اساں ملتا کچھ بھی نہیں ساتھ جگہ لکھا رہے ہیں جیدہ کوئی کال چال نہیں آئی اپنے ہی ناں تھے جڑے نمیاندہ نے جڑے آپنے ہی بندے نے انہوں نے دین دینے پیسے راشون پہ دین دینے اساں پتا چلا چار ہزار پہ ایک دیتا نہیں آٹھ ہزار ایک دیتا نہیں بہر ہزار پہ دیتا نہیں اپنے ہی نمیاندہ نے درخواست ہی کرنے کہ ایساں ہی تھے آٹھ کے ایساں پیسے دون ایساں جڑے نمبر لکھے تھے موبائل نمبر لکھے نا پتا لکھے تھے اگر کرا ہی تھے ایساں ملنے دینا امید نہیں ہوں ایساں پھر وائرس تھی بہر پکھان تو ہی سارے تھے مار کے بہر ایساں ایساں کوئی کام دون ایساں روزگار دون ایساں پیسے دون پیسے دیسوں دا ذکر آئیں پیسے نہ دیسوں دا عزیزی طرح پرساں بیماری لگی دی گورنمنٹ آگا دار گورنمنٹ ایساں سارا گورنمنٹ نقصان پوچھتی ایساں کوئی تکلیف ہوئی دی گورنمنٹ آگے ہوئے اکمت آگے ہوئے ایوام ایساں کیے کرے پوکھنال پہ مر گئے ہیں ایساں ایک چیز بھی نہیں مل دی بیماری لسانی ایساں ساری جلوچینی کیا ہو بھی نہیں ایساں فرم نہیں دیتا گیا ایساں کو لینا لکھا گیا ایساں ایساں اپنا نا لکھا موبائل نمبر لکھا پھر دیڑی چکرلانے ایساں نے کروں چکرلاندی نظیر ایساں کام نہیں کر سا ترافک پلیس سیٹی مار دا ایساں جنہاں دی ہی کھانے پہ ہیں پھر یہ وائرس دی وہاں ہے تو ہزی وائرس دو بغیر ہی ہزی مار کے بہر ایساں ایساں حکومت نا لزدہ کرنے ہیں جڑا ہے نا دے پیسے پہ آتے ہیں بارہ ہزار پہ اندین امران خان نے آکے ہیں اوہ کرا کرا دیوے دے ٹھیک ہے کرا کرا نا دیسی عوام اس طرح نکل سی یہ وائرس اس طرح رکون ہی لگا ہے مزید پھیل سی میں خصوصا پی ایم پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو غریب لوگ ہیں ان کا کم اس کم خیال کریں کتنے دن سے لوگ گھروں میں ہیں ہمارے بھی جاننے والے ہیں میں تو خود گورنمنٹ سرونٹ ہوں اور یقین کرے کہ ہمارا یہ حال ہے ہمارے گھروں میں کھانے کیلئے کچھ نہیں ہے اور یہ بچارے جو دن دھیاری والے لوگ ہیں خاص طور پر یہ جو ہمارے قابلی بھائی ہیں پاکستان سے آئے وہ بھی تو انسان ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور آج دیکھیں کوئی ریڈی والا ہے کوئی رکشہ چلانے والا ہے کوئی سزوگی چلانے والا ہے آج کتنے دنوں سے لاک ڈاؤن ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ غلط اقدام ہے ہم اس کی امہائیت میں ہے یہ ہماری پروٹیکشن کے لیے لیکن خدا رہا ہے ان لوگوں کے لیے آپ تو کچھ کریں کہ جو گھر میں بیٹھو ہیں کس ایسی عورتیں ہیں جو بچاری مزدوری کرتی ہیں لوگوں گھر میں ان کے گھر میں کھانے کیلئے کچھ نہیں ہے میں اب نہ کہتا ہوں کہ میں گورنمنٹ سرونٹ ہوں میرے ایسے علاہات ہیں تو جس کے گھر میں ہے ہی کچھ نہیں اس بچارے کا کیا رہا ہے یہاں پر آپ نے دیکھا مختلف گاؤں کے لوگ جو آ کے چھوک میں کھڑے ہیں آپ کی بات پیو تو آپ نے انہوں نے کیا کہا وہ بچارے یہی کہتے ہیں رو رہے ہیں ہمارے گھر میں فانکو کی پوزیشن ہے ہمارے ہمساہیں ہیں جاننے والے ہم سے تو جو کچھ ہو سکتے ہیں ہم کسی کے ساتھ کرتے ہیں لیکن ہم بھی کتنا کا سکتے ہیں خدا رہا ایسا کوئی ریلیف پیکیج دیں کہ یہ عوام تک پہنچیں ابھی تک تو ہر جگہ کروائی ہو رہا ہے ویسیز میں ہو رہا ہے ڈی سی آفیز میں ہو رہا ہے سارے تک ہو رہا ہے ہر جگہ ہے لیکن انتظامیہ کے پاس ہے کچھ نہیں آگے پروائیڈ کرنے کے لیے کہ وہ لوگوں کو کھانے کیلئے دیں ایسا سسٹم آپ وضع کریں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹائگر فورس ہے خدا رہا اس کو جلدی بنائیں تاں کہ لوگ کرونا کے بجائے بھوگ سے نہ مار جائیں کیونکہ لوگ ہر ایک گھر میں آپ دیکھیں کہ خاندان جو ایک ریڈی پہ پلتا ہے اس بچارے کے لیے آج سات آٹھ دن سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے تو اس کا کیا عشر ہوگا کوئی ریڈی والا ہے کوئی سزوکی والا ہے اس طرح کہ کتنے لوگ ہیں ہمارے جاننے والے یقین کریں اتنا دل پھٹ جاتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ غلط کام ہے لاک ڈاؤن ہے یہ ہماری پروڈکشن کے لیے لیکن خدا رہا ان لوگوں کے لیے بھی آپ کچھ کریں کہ ان کو کم از کم کھانے کے لیے تو کچھ مل جائے نا نہیں تو یہ نہ ہو کہ یہ کرونا کے بجائے بھوگ سے مار جائیں اور گورنمنٹ اتر ہی دیکھتی رہے تو ان کے لیے کوئی ایسا پیکج کریں کوئی ایسا سسٹم تیار کریں کہ ان کو گھروں میں جا کے تھے جس طرح سے پنجاب میں ہے لاہور میں ہے سندھ میں ہے وہاں سے ہمیں کال آتی ہے جی دوست بتاتے ہیں کہ وہاں سے ہمارے گھر میں یہ چیز آئی ہے سندھ میں آئیے تو خدا رہی ہے کے پی کے بھی آپ کا علاقہ ہے یہ اتنے اچھے لوگ ہیں سارا کچھ ہے ہم بھی مسلمان ہیں تو کہ ان کے لیے کچھ کریں ہم امران حان کے ساتھ ہیں ہم نے ووٹ بھی کیا سپورٹ بھی کیا لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ امران حان آپ پلیز ایسا کو کام کریں کہ ان لوگوں کی دہلیز تک آپ ان کو بچائیں بلکل یہاں پر حریپور زلہ حریپور میں زیادہ تر لوگ تقریباً اٹھارہ لاکھ سے زیادہ آبادی کے یہاں پر مشتمل ہے بہت بڑا زلہ ہے کافی گاؤں لگتے ہیں اس میں جس طرح ہم نے بات کی یہاں پر ان لوگوں کا یہی کہنا ہے جس طرح کے حکومت اور یا زلی انتظامیہ لاک ڈاؤن میں اگر ہم یہ عوام ان کے ساتھ جو ہے کوپریٹ کر رہے ہیں سارا کچھ وہ کر رہے ہیں لیکن ان کو بھی جو ہے گھروں میں جس طرح انہوں نے کہا اس سے پہلے بیماری بات ہوئی ان کا یہی کہنا ہے کہ راشن جو ہے اپنے گھروں میں ملنا چاہیے اور فل فورس پر اقدامات ہونے چاہیے اور میرٹ پہ اور زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پر جس طرح کہ ہم نے بات کی بحی سے وہ ایک گورنمنٹ سرونٹ ہے لیکنوں کو گزارہ نہیں ہو رہا تو نیچے جو تب کیا اس کا کیا حولت ہوگا تو حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے یہاں کے لوگوں کا یہی مطالبہ ہے تو سکڑی علاقے در رہنے لے ہو اساں کچھی سوچ دے رہنا کچھی سوچ تو ساں کو یونین کوسنا بیجری جو عمران خان صاحب نے کیتا ہے کہ ناشاں لکھنا شروع کر سن کار کر پہنچے تو ساں کوئی فارم شرم فول نہیں کیتا پور کچھ بھی نہیں ہویا سار جی تو ساں رابطہ یونین کوسنا رابطہ کیتا ہے آپ نے رابطہ کیتا ہے کچھ بھی نہیں ملے آجانتا کیا آختیں تو سی کیوں کیا اے یہ آختیں مل جلسی مل جلسی کچھ بھی نہیں ملے ایسا کچھ مزدور مزدوری کرنا کمیٹی چوک بے چانے سار جی کتنے لوگ ہو تسی ایسا تقریبا پنجاس ساٹھ ایک بندہ ہے سارا برزگار ہے پیدو لانے ہیں پیدو جلدے ہیں گھرا گھڑی بھی کوئی نہیں مل دی سار جی مربانی کرو سار جی ایسا نکے نکے بچیں جی یہ آپ نے بات سنی یہاں پر کچھ مزدور ہے لیکن اس کو ہم نے ان کو سوشل ڈسٹنگ کی وجہ سے قریب نہیں بلایا تقریبا چالیس پچاس کی تعداد میں مختلف مزدور ہیں وہ یہاں موجود ہیں جن کا یہی کہنا ہے کہ ہم مختلف گاؤں ہیں ہریپور ہزارہ میں ان سے لوگ یہاں پر مزدوری کی خاطر پھر وہاں پر مجبورا ان کو نکلنا پڑتا ہے کیونکہ وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس کھانے پینے اگر راشن ختم ہو چکے جی اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پر ایک بھائی جو ہے وہ مارکس بیچ رہے تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ اس نے مارکس کا کام کب سے شروع کیا اور کیا دیکھ رہے یہاں پر ہریپور میں جو عام لوگ ہیں وہ کس ترتیب سے یہ مارکس خرید رہے ہیں وہ اس بھائی سے ہم پوچھیں گے اسلام علیکم وعلیکم اسلام آپ کا نام میرا نام علی خان علی خان یہ کب سے آپ یہ مارکس کا کام کر رہے ہیں سر یہ میرا تیسرا دیارہ میں مارکس کا کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے تیسری دیارہ میں پرسو بھی کام تیز تھا کل بھی کام تیز آج زرہ لو ہے سر ٹھیک ہے ٹک ٹاک بک رہے مارکس اس سے پہلے کیا کام کرتے تھے اس سے پہلے سر میں ریکشتو چلا دھا تھا اس سے پہلے میں لوڈنگ کا کام کر?!" مہمک سر گھر میں بیٹے بیٹے تقریباً میرا ڈیٹھ دو مہینے ہو گیا ٹھیک ہے کہ وہ سکریپ والا کام جو تھا لوڈنگ والا کام ٹرکے لوڈ کرتا تھا اس میں کام نہیں تھا پھر میں نے ریکشا کسی سے کراپے لیا تھا اس میں بھی کام نہیں تھا سر پھر میں مجبورہ نہ آگیا اس کام پر مارکس بیجنے مارکس کا آج کل سیزن تھا اور ذرا لوگ ڈیمانڈ کر رہے تو اس کر کے یہ میں بیچ رہا ہوں اچھا تو آہ یہ آپ کے پاس جو مارکس لگی ہوئے اس میں کیا کلر بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں بلیو ہے گرین ہے اور بلیک ہے ریڈ ہے تو یہ کیوں کلر سے لوگ کون سا کلر زیادہ پسند کر سر اس میں زیادہ تر یہ گرین والا کلر زیادہ تر لوگ پسند کر رہے وائٹ پسند کر رہے یہ سارا آہ باقی لیڈیز زیادہ لیڈیز پسند کر رہے تو کیا پرائیس ہے اس کی مطلب اس میں مختلف رائیٹیز میں دیکھ رہا ہوں تو اس کی قیمت میں بھی فرق ہے سر ہم ایک ہی رکھا ہوئے تیس روپے ٹھیک ہے جو دستانے ہیں وہ ہم چالیس روپے کا بیچ رہے ویسا مارکیٹ میں لوگ آسی ستر جو جدر پسوڑی والا ریڈ ہوتا ہے پر آسی پسوڑی والا ریڈ سر نہیں کرتے بس تیس روپے مارکس کا ریڈ رکھا ہوئے اور تیس روپے کا بیچ رہے اگر دو لے رہے تو ہم پھر پچاس کا بھی دے دیتے ہیں سر جو آم جو میڈیکل سٹور سے مارکس ملتے ہیں وہ آٹھ گھنٹے اس کا استعمال ہوتا ہے تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں آپ جو لینے کے لیے آتا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں کہ کتنے ٹائم تک یوز کرو کتنے ٹائم تک تبدیل کرو اس کے کیا آپ اس کو جو اسٹرکشن دیتے ہیں سر اس کو تو ہم آٹھ گھنٹے کا بتا رہے پر آگلے کا پھر اپنا مرضی ہے جتنا استعمال کرے پر زیادہ پہنٹaboutر لوگ کپڑے والا لیتا ہے پہنٹ اگر کپڑے والا اس کر کے وہ دلائی بھی ہو جاتا ہے پھر دوبارہ دوبارہ غریب لوگ ہیں کیا کریں اچھا مطلب یہ ماکس جو ہے بھوکے تبارکی استعمال ہو سکتے دو کی دوبارہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں اچھا یہاں پر جو بندے آتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں بکیایتا چیک کر کے رکھتے ہیں یا آپ دیتے ہو کوئی حال ہے ہم سے ہمار پاس آتے ہیں ایک ماکس دو دو ماکس دو بس ہمیں در سے نکال کر ان کو دے دیتے ہیں بس سائز تو نہیں چیک کرتے کہ یہ چھوٹا بڑا تو ہم پھر اس کو بتاتے ہیں چھوٹا یہ بڑا پین کے چیک کرتے ہیں پین کے وہ تو سر کہیں کہیں لوگ چیک کرتے ہیں بقیاء زیادہ تر ویسے ہی لے جاتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں پیننا غلط بات نہیں ہے کیا پتا ہے اس خدا خاصت بنے بہت بڑی غلط بات ہے کیوں نہیں غلط بات ہے غلط بات اس لیے ہے کہ وہ کیا پتا ہے اس میں وائرس ہو ان کے ساتھ وہ تھچ ہو تو پھر اس پہ آپ دیکھیں یہ آپ کا فرض بنتا ہے آپ اس بندے کو بالکل نہ دیں لینا ہے اس سے دے لیکن یہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے نہیں لگا سر بلکل کیوں نہیں خیال رکھیں گے ساری غریب وامے ٹھیک ہے اس کے لیے ہم تو ایک خفاظت کے طور پر مطلب یہ لوگ استعمال کر رہے تو اس طرح کرے تو پھر سر سارا اس بیماری میں مبتلاہ ہو جائیں گے تو پھر یہ غلط بات ہوتا ہے سارا جی بالکل بندے کی آپ نے بات سنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈیڑھ مینے سے گھر میں برزگار بیٹھا تھا اور جیسا ہی کہ اس نے اپنی مزدوری کے لیے وہ گھر نکلا کیوں کہ اس سے ہم نے بچوں کا جو ہے پیٹ پالنا ہے تو وہ ظاہری بات ہے اس نے کچھ تو کچھ کام کرنا ہے تو اس جس طرح کے دفعے ایک سے چوالی سے مختلف کاموں پر پابندی ہے تو اس نے اس پروفیشن کو یوز کیا کہ میں مارکس بیچو لیکن اس میں جیسا ہے اتیاد بہت ضروری ہے اور عوام بھی جو لینا چاہے اگر باہر اوپن آپ لے رہے ہیں تو اس میں بھی آپ بقیدہ چیک کریں کہ کیا خدا نہ خاصتہ اس میں کوئی ایسا وائرس نہ ہو کہ مسئلہ ہو تو اس طرح ہم آگے جائیں گے ہم بات کریں گے مختلف جگہ پہ یہاں پر لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہمارے ساتھ رہے گا جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ہمارے ساتھ حریپور ٹریفک انچارج علیہ السریر صاحب موجود ہیں ان سے پوچھیں گے کہ یہاں پر ٹریفک میں جو لاک ڈاؤن کے سسلے میں جو گاڑیوں وغیرہ جو یہاں پہ آ رہی ہیں کیا کن کن گاڑیوں کو چھوڑا جا رہا ہے اور کون سی گاڑیاں جو ہے روڈ پہ ہیں اور اس طرح جو ہے مختلف جو مختلف ظلوں سے گاڑیاں آ رہی ہیں اس کی روڈ تھام کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام کیسے ہوں اللہ کا بہت کر رہا ہے لاک ڈاؤن کا سسلہ جو ہے وہ جاری ہے تو یہاں پر لاک ڈاؤن میں آپ کون سی گاڑیاں آپ لاؤڈ ہیں اور اس کی طرح سے تفصیل دائیں آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے پورا روڈ کا سروی کیا اور ہمارے پاس آ گئے ہیں لاک ڈاؤن اس طرح ہے کہ یہ جتنی بھی پبلک ٹرانسپورٹ ہے ہم ان کو پہلے ہم نے پہلے دن کو بتایا کہ آپ نے چلے ہیں ان کو نوٹس جی ہے اڈو میں تمام اڈو میں وہ ہم نے بند کر رہا ہے باقی جو لوکل رکشہ ہو گئے سیزوکی ہو گئی باقی کے رڈبہ ہو گئے ہیں جس میں سوارییں بیٹھی تھی ان کو ہم نے جگہ جگہ ناکے لگا کر ان کو بتایا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے اس کے بعد یہ امرسہ تعاون کر رہے ہیں اور جو خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کو ہم نزدیک یہ ریلو روڈ پر اس میں ہم ان کو انپاؤنڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ڈبل سواری جو یہ چل رہی ہیں ان کو ہم نے ختم کر دیا ہے تو یہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو جہاں پر ہماری چوکر میں ٹی اوز کی ڈپٹی ہوتی ہے ان کا ہم نے یہ بتایا کہ ان کے قریب کا اگر کوئی جم گھٹا ہو آدمی زیادہ ہو ان کو ہمارے ڈی پیو صاحب کی سختیہ ساعدہیت ہے کہ ان کو افیرنس کریں کہ کٹھا آپ نہ کھڑے ہو آپ گھروں میں جائیں گھروں میں بیٹھیں در سے بغیر کسی وجہ کے گھر سے نہ نکلے تاکہ یہ جو موزی بیماری ہے اسے آپ بچ سکے اور اس بیمارے کو آپ روڈوں سے اور گلیوں سے ساتھ لے کر گھر نہ جائیں یہاں پر جو دیکھا گیا کچھ بریز جو آتے ہیں رکشوں میں لے گے ان کے لیے کیا کرتے ہیں کوئی مجبوراں جو گھر سے امرجنسی کے طور پر نکلتے ہیں چلے سکول کالیجز جو تو بند ہیں تو یہاں پر یہ بھی دکھا گیا کوئی لیڈیز جو میک میں سیس سے تعلق رکھتی ہیں وہ ان کا بھی آنا جانا رکشوں میں ہیں تو ان کے لیے کیا کرتے ہیں بلکل یہ ہمارے جو ڈی پیو صاحب ہیں ان کی طرف سخت سے اداعیت ہے جو جس رکشوں میں گاڑی میں سیزکی میں کلڈبے میں یا دوسری کسی گاڑی میں کوئی بیمار ہوتا ہے ان کو ہم کچھ نہیں کہتے ہیں بلکہ ان کو تمام کو ڈیلی طور پر روزانہ کے طور پر ان کو کالیج چلاتے ہیں اور میں بتاتے خود ہر دس من کے بعد تمام ناکو پر جاتا ہوں ان کو اداعی دیتا ہوں کہ ایسی کوئی گاڑی ہو جس میں مریض ہو اس کو نہیں چھیڑنا ہے اس کو بلکہ ان کو چھوڑیں کہ تاکہ اپنی علاج مہالجہ کرا سکے یہاں پر کچھ لوگوں نے کمپلین بھی کی ہے کہ اس لیے ہم نے ابھی سروی جو کیا اس پر یہی کہا گیا کہ فوڈ والے جو گھروں میں جاتے ہیں تو اس کو ان کے پاس پاسس یا ان کے پاس ڈی سی کی طرف سے پاس ہوتا ہے لیکن اس کے بوجود روک جاتا ہے کیا اس میں کتی صداقت ہے بلکل یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ گراؤن بھی آزر ہے تھانے بھی آزر ہے ہم نے ابھی تک کوئی بھی خورد اور نوشت اور جتنے جو سار سامان خریدنے والے ہوتے ہیں جو گاڑیوں پر ان کے جو ایج صاحب کے طرف سے کوئی لیٹر بھی شو آئے ہم نے ابھی تک آج تک کوئی گاڑی بھی بننی کیا ہے اور ان کو ہم جو ان کو روکتے بھی نہیں ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ لوڈنگ گاڑی ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ ہم نہیں روکتے بلکل جس طرح ٹریفکین چارج نے کہا کہ کوئی مریض ہو یا اسی ساتھ ساتھ جو کھانے پینے کے اشیاء ہیں ان کو ہم نہیں روکتے لیکن یہاں پر جو کمپلین ہوئی اس کے بارے میں ہم نے یہاں پر آگائی بھی دی کہ کچھ لوگوں کی طرف سے تفضات تھے لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں احکامات جا رہی ہیں کہ آئندہ کے بعد ہم ایسے کسی کو جو مطلب جو مجبور ہو بسال تو امرجنسی میں جا رہا ہے یا کوئی ڈیوٹی بھی جا رہا ہے بایک میں سیج جیسے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کھانے پینے کے شائع گاڑی ہیں ان کو جو ہے روک ٹوک نہیں ہوگی جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ڈی پیو ہریپور اشفاق انور صاحب کے پاس ہم ان سے اورہاں صورتیار پوچھیں گے زلہ ہریپور کے بسکورٹی کے حوالے سے اور اس طرح جو موٹروے پہ جو جیسا کہ پچھلے دنوں میں کچھ واقعات ہوئے تھے کہ پنجاب سے کچھ بھرے ٹرک جو ہیں اور کچھ گاڑیاں جو ہے لوڈنگ والی وہ پکڑی بھی گئی تھی وہ اس کے بعد بھی تفصیل پوچھے گئے اور آیا اس کے بعد انہوں نے کیا انتظامات کیے تو تفصیل ہم باقی اشفاق صاحب سے خود لیں گے استعمالیکم سار جی والیکم السلام بسم اللہ رمانیم کہ آپ نے اس امپورٹنٹ ایشو پہ مجھے دعوت دیئے بات کرنے کی اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں خصوصا پاکستان میں کرونا کی وبا پہلی بھی ہے اور اس کے لیے حکومت نے مختلف اقدامات کیے ہیں جس میں سوشل ڈسٹینسنگ کا پرسنل ہائیجین کا اور پبلک ٹرانسپورٹ پہ پابندی کا ایک فیصلہ ہوا ہے اس سلسلے میں ہریپور پولیس نے برپور اقدامات کیے ہیں اور ہم نے انشور کیے کہ ہریپور سے جتنے بھی باہر گاڑیا جا رہی ہے یا باہر سے ہریپور آ رہی ہے ہم نے ان کو روکا ہے اس کے لیے ہم نے جتنے بھی انٹری ایکزٹ پوائنٹس ہیں ہمارے زلے کے اس پہ ہم نے پولیس پکٹس لگائی ہوئی ہے اور ہم کسی بھی پبلک ٹرانسپورٹ کو نہیں چھوڑ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تو جو پبلک ٹرانسپورٹ آ رہی ہے انفریکوینٹیڈ روٹ سے اور باقی الیگر راستوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو روکنے کی بھی اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس دن ہم نے ایک ٹرک بھی پکڑا تھا جس میں پنجاب سے اور کراچی سے کوئی لوگ چھپا کے لائے جا رہے تھے دیکھیں آپ کے وساطت سے میں تمام لوگ اسی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس لوگ ڈاؤن میں گارمنٹ کے ساتھ پولیس کے ساتھ ہیلپ کرے تعاون کرے کہ یہ ان کے اپنی اور ان کے فیملیز کے صحت کے لئے بڑا ضروری ہے کیونکہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ کرونا وائرس کے جو وبا ہے یہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو بہت امیجیٹلی اور کوکلی لگتی ہے اور یہ بہت موزی مرض ہے تو اس لئے میری گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے اس سے ہم آپ کی خدمت بہتر طریقے سے کر سکیں گے اور ہم اس لالک ڈاؤن کو بہتر طریقے سے اس کا نفاظ کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ حکومت نے اس میں کٹیگوریکلی یہ آرڈر دیئے ہوئے ہیں انسٹرکشن دیئے ہوئے ہیں کہ دو بزنسز کے علاوہ جس میں فوڈز اسینشل فوڈز ہے اور میڈیسن ہے اس کے علاوہ تمام بزنسز کو بند رکھا جائے تو اس آپ کے وساط سے میرے تمام بزنس ٹریڈر سے بھی بزنس مین سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس میں تعاون کریں تاکہ ہم بہتر طریقے سے اس مرض کا تعاون کر سکیں سر اس میں یہ بتائیں کہ کیا آیا جو بزنس کمیونٹی ہے وہ آپ سے کوپریٹ کر رہی ہے اور اس سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسا کہ دیکھا گیا کہ مختلف جگہ پہ جو ہے سائیڈ ایریاس پہ چلیں شہر میں تو آپ کہہ رہے ہیں سکورٹی آپ کے پاس اتنی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہیلی ایریاس ہیں زلہ حریپور میں کافی زیادہ جو ویلیج ایریاس ہیں وہاں پر شاپس اب بھی بھی اوپن ہے گیترنگ ہے تو اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں جی جہاں تک آپ نے بات کیے دیکھیں شہر میں زیادہ کنجشن رہتی ہے بہت زیادہ پاپولیشن زیادہ ہے ادھر ادھر ہم اس لیے زیادہ سختی کرتے ہیں کہ ادھر یہ مرض پہلنے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے جہاں تک آپ نے دیہاتوں کی بات کیے تو ایک تو دیہاتوں میں پاپولیشن اتنی نہیں ہے دوسرا ادھر بھی ہم نے وہ دکانے کلی چوڑی ہے جو کریانے کی دکان ہے جو فوڈ کی دکان ہے سبزی کی فروٹ کی دکان ہے اس کے علاوہ وہاں بھی باقی جو اس کے علاوہ بزنس سے ان کو ہم نے بند کیا ہے ہم نے لوگ کے خلاف ایک سوٹا سکی کا روائی بھی کی ہے میں وہی بات دوبارہ کرنا چاہوں گا کہ یہ اکیلے گارمنٹ یا پولیس نہیں کر سکتی یہ گارمنٹ اور پولیس کے ساتھ جب تک عوام تاؤن نہیں کریں گے پبلک اس میں سپورٹ نہیں کرے گی اس وقت تک یہ مہم جو ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکتی آپ دیکھیں دنیا میں جہاں جہاں بھی اس مرض پہ تھوڑا بہت کابو پایا گیا ہے تو وہ انہی طریقہ کار سے جو اس وقت گارمنٹ نے سٹیپس لیے ہوئے انہی کے ذریعے یہ کامیاب ہوا ہے تو اس لیے میری بھی آپ کے وساطت سے یہ گزارش ہوگی پبلک سے کہ وہ ان چیزوں میں سپورٹ کریں ان کا مقصد خدا نہ خواست ہے کسی کو تکلیف پریشان نہیں کرنا ہے تکلیف نہیں پہنچانی اس کا مقصد ان کی اپنی اور ان کے فیملی کی حفاظت ہے تو وہ جتنا اچھا ہم ہمارے ساتھ تاؤن کریں گے جتنا اچھا گارمنٹ کے انسٹرکشن پہ عمل درامت کریں گے اتنی بہتر ان کی حفاظت ہو سکیں گے سر حریپور جو ہے یہ گیٹوے اس کے ساتھ بہت زیادہ بانڈری پنجاب کی بھی لگتی ہیں اس سے دیکھیں شانگلہ آتا ہے اس کے ساتھ مدب دربان سائیڈ سوابی سائیڈ تو کافی بانڈریز لگتی ہیں پنجاب کی بھی لگتی ہے خانپور سائیڈ پہ تو آیا اس جگہ پہ آپ نے کوئی ناکب جیسا کہ جو پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں تو اور جو مسائل یہ بنے ہوئے تھے تو اس کے لیے آپ نے کیا اقدامات کی ہیں مطلب پراپر آپ نے کوئی ناکے وغیرہ لگائے ہیں یا چیکنگ ہے یہ جہاں جیسے آپ نے بتایا کہ ہریپور کا تقریباً سیون ایٹ ڈسٹرک کے ساتھ باؤنڈری لگتی ہے ہمارے ساتھ راولپنڈی اسلام آباد اٹک اس طرح پر سوابی مانسیرہ ایپٹ آباد کافی ازلا کا ہمارے ساتھ چکے باؤنڈری لگتی ہے اس لیے ہم نے کوشش کیا کہ جتنے بھی میجر روٹس ہیں ان تمام پہ ہم پکٹس لگائے اور ان تمام پہ ہم نے پکٹس لگائی ہوئے اور ہم کوشش کریں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو ہم ڈسکریج کریں لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کافی دفعہ وائلیشن ہوئی ہے اور لوگوں نے کوشش کیے کہ وہ رات کے پسلے پہر جب ڈوٹی تھوڑی سی کام ہو جاتی ہے انہوں نے کوشش کیے پبلک ٹرانسپورٹ کو موو کرانے کی لیکن الحمدللہ وہ ہم نے روکی ہے ہم نے انٹرسپٹ کیا اور ان کے خلاف ہم نے کارروائی کیا تو جہاں جہاں پہ بھی ہمارے پاس آویلیبل ریسورسز ہومن ریسورسز کے اس میں رہتے ہوئے جہاں جہاں پاسیبل تھا ہم نے کوشش کیے کہ ادھر اچھی پکٹس لگائے اور ان پکٹ کے ذریعے ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ وہ بس ہے کوچ ہے آئی ایس ہے ویگن ہے سوزوکی ہے رکشہ ہے ان تمام کو ہم نے خالی کرایا ہوا ہے اور تمام ٹرانسپورٹ کو ہم نے رکھا ہوا ہے سر جو ناکو پہ آپ نے بات کی اس طرح جو ہے نفری تائینات لیکن کئی جگہ پہ ہم سے بھی رابطہ ہوا ہے تو کیا پتہ آپ کے پاس بات پہنچنے پوچھے ہیں ان کے پاس وہ کہہ رہے ہیں سینٹائزر ہو گئے گلاوز کم نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں اکثر ناکو پہ دیکھا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے کی ہیں کیا یہ آپ کے بات نوٹس میں ہے تو اس کیلئے بلکل یہ بات میرے نوٹس میں ظاہر بات ہے میری فورس ہے میرے نوٹس میں نہیں ہوگا تو کس کے نوٹس میں ہوگا اس میں ایشو دو تین ہے پہلی ایشو یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جی جتنے بھی پوسیبل اویلیبل ریسورسز ہیں اس میں رہتے ہوئے ہم پریکیور کریں فیس ماسک بھی گلاوز بھی سینٹائزر بھی پرابلم اس میں یہ ہو رہی ہے کہ کٹس بھی پروٹیکٹیو کٹس بھی ایک تو اس کی اویلیبلیٹی کی مارکیٹ میں پرابلم آ رہی ہے اس کے لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم نے مختلف ایجنسی سے بات کی اور میں آپ کے وسائل سے بتانا چاہوں گا کہ اس وقت تک ہم کوئی چار سو کے قریب فیس ماسک فائیو ہنڈر کے قریب گلاوز کوئی ٹونٹی لیٹر کے قریب سینٹائزر اور ٹونٹی فائیو پروٹیکٹیو گیر یہ ہم پریکیور کر چکے ہیں یہ ہمارے پاس موجود ہے اس کو ہم نے کافی سارے ڈسٹیبیوٹ بھی کی ہے لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے یہ ہمارے لیے بلکل نئی چیز ہے ایسے پولیس آفیسر یہ ہمارے لیے ایک بلکل نیو چیلنج تو اس کو کوپ کرتے کرتے تھوڑا سا ہمیں ٹائم ملے گا یہ چیزیں پریکیور کرنے میں لیکن انشاءاللہ ابھی اس میں ایک وہ آگیا سموتھنس اور ویڈن ٹو تری ڈیز آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی پولیس آفیسر ہے جب ناکوں پہ ڈیوٹی کریں گے ان کو ہم گلوز بھی پروائیڈ کریں گے انشاءاللہ اور ان کو ہم فیس ماسک بھی پروائیڈ کریں گے پروٹیکٹیو گیر کی جہاں تک آپ نے بات کیا تو پروٹیکٹیو گیر صرف ان لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے جو انہوں نے جو انفیکٹیو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ پولیس آفیسر نے انٹریکٹ نہیں کرنا ہوتا وہ ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ والوں نے کرنا ہوتا ہے ہم نے صرف امرجنسی کے لیے پریکیور کی ہے پچیس تیس ہم اور بھی کوئی پچیس تیس آپ کے کہنے کے مطابق یہاں پر جو جتنے بھی ناکے ہیں وہاں پہ مائک میں ہیلتھ کے بندے اور القران یا مطلب انتظامیہ کی طرف زیل انتظامیہ کی طرف سے بندے موجود ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں میں اس میں کلیریفکیشن ان کو ٹریک ڈاؤن کرتے ہیں ان کو ٹریس کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ہی اس کو احس پر اسو پی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں پولیس صرف اس ایریا کو سیل کرتی ہے اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے اس کو کورنٹائن کرتی ہے کہ ادھر کوئی مومنٹ نہ ہو نہ ادھر کوئی ہو نہ ادھر سے باہر ہو پولیس صرف ادھر ڈیوٹی کرتی ہے جو پروٹیکٹیو سوٹ کی آپ نے بات کی وہ اس ان لوگوں کیلئے جو ڈائریک ڈیل کر رہے ہوتے ہیں پولیس نے ادھر صرف سیکیورٹی دینی ہوتی ہے پولیس ڈائریک ڈیل نہیں کرتی ہیلڈ ڈیپارٹمنٹ لیکن پھر بھی ہم نے ہیلڈ ڈیپارٹمنٹ ڈیل کرتی ہے پھر بھی ہم نے پچیس کے قریب پروٹیکٹیو جو سوٹ سے وہ پرکیور کر لیا ہے باقی پچیس ہمارے پاس آ رہے ہیں تو وہ جیسے ہمیں ملے گی تو انشاءاللہ وہ ہم پروائیڈ کر دیں گے لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا گز دارش میں نے کی کہ یہ کام ہمارے لیے بالکل نیا ہے تو اس لیے اس کی جو فیس ماس کے وہ بھی ہینڈ گلوز بھی یہ ہمارے پاس پانچ پانچ سو کے گریب آ گئے ہیں اور اس طرح پروٹیکٹیو سوٹس بھی اس طرح سینٹائزر بھی ہم ابھی تک کوئی دس پندرہ لیٹر کے گریب سینٹائزر اپنے پولیس ٹیشن کو دے چکے ہیں باقی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے ہمیں آویلیبل ہو ہم ڈسٹیبیوٹ کرتے جائیں گے سر آخر میں مطلب یہ کیا کہنا چاہیں گے زلہ ہریپور کے عوام کا مطلب کیسے پولیس کے ساتھ تعاون اور اس کے ساتھ ساتھ کیا میسے دینا چاہتے ہیں جی بلکل میں آپ کے وساط سے زلہ ہریپور کے عوام کا پبلک کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں انہوں نے اس لاک ڈاؤن میں اور صرف ان کا نہیں ادھر کے پبلک کا ٹریڈرز کا علماء کا وکلہ کا سماجی تنظیموں کا ان سب نے ہمارے ساتھ ٹرانسپورٹرز کا ان سب نے ہمارے ساتھ بہت کوپریٹ کیا ہے گارمنٹ کے جو انسٹرکشنز تھی ان پہ انہوں نے عمل کرانے میں ہمارے لیے بڑی آسانی پیدا کی ہے اور میں آپ کے وساط سے شکریہ کے ساتھ ساتھ ایک اپیل بھی کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ سارا کام جو ہو رہا ہے یہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے اور آپ کے فیملی کے صحت کے لیے ہو رہا ہے ان کی حفاظت کے لیے ہو رہا ہے ہم کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتے آپ کوشش کریں کہ اس کے کونسپٹ کو سمجھے جس مقصد کے لیے کیا ہے اس کو آپ سمجھے اور وہ مقصد یہ ہے کہ اس بیماری کے پہلاو کو روکا جائے اس سے آپ کی اور آپ کی فیملی کی حفاظت کی جائے وہ تب ہی ممکن ہو سکے گا جب ہم اس لوگ ڈاؤن پہ جو انسٹرکشنزیں اس پہ پوری طرح عمل کریں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ جس طرح اب تک یہ ون اے نا ہاف ویک میں ہریپور کے پبلک نے ٹرانسپورٹر نے ٹریڈرز نے ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا ہے یہ آئندہ بھی اسی طرح کوپریٹ کریں گے تاکہ ہم اس علاقے کو اور یہاں کے لوگوں کو اس موزی مرج سے بچا سکے جی بلکل ڈی پیو ہریپور اشفاق اندر صاحب کی باتیں آپ نے سنے انہوں نے یہی کہا کہ جس طرح کے پولیس جو ہے بلکل ہر جگہ پہ چاہے ناکے ہو چاہے کسی جگہ پہ کوئی ایسا مشتبہ کیس آتا ہے وہاں پہنچ کے وہاں پر سکورٹی کے جو ہے تعاون دیتی ہے لیکن عوام کا بھی بلکل حق ہے عوام کو بھی چاہیے کہ اگر جب تک اس کی تیتیاتی تدبیر پہ عمل نہیں کیا جائے گا یہ مرض ختم نہیں ہو سکتا تو اس پر پولیس کا کیا میک میں صحت ہر جگہ پہ عوام کے ساتھ لازمی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احوالے ہزارہ میں ہوں صدیق اورنگزیب آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے زلہ مانسرہ کے لوگوں میں آویرنس کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ صورتحال ہے لوگ ڈاؤن کی اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے ناظرین گزشتہ پروگرام کے اندر بھی ہم لوگوں نے زلہ مانسرہ میں جو لوگ ڈاؤن کی صورتحال کی است کے علاوہ جو لوگوں میں آویرنس کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا ناظرین اس کے اس پروگرام میں بھی ہم نے تحصیل بالاکورٹ کا وزٹ کرنا ہے زائر ہے تحصیل بالاکورٹ جو ہے وہ پہاڑی علاقے پر مشتمل ہے تو ہم نے وہاں کا وزٹ کرنا ہے وہاں پر لوگ ڈاؤن کی کیا صورتحال ہے اس کے علاوہ وہاں کے لوگوں میں اویرنس کتنی ہے تمام تر صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا آجی میں اس وقت ڈمگلہ جو تحصیل بالا کورٹ کا علاقہ ہے ڈمگلہ جو پولیس چوکی بنائی گئی یہاں پہ جو ناکب بندی کی گئی ہے تحصیل بالا کورٹ کی جو انٹری یہاں پہ پوائنٹ ہے یہاں پہ تو اس وقت ہمارے ساتھ ایسے چو تھانا بالا کورٹ مدسر زیا صاحب موجود ہیں ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں السلام علیکم سر علیکم السلام کیسے ہیں آپ سر الحمدللہ ٹھیکا آپ خرید سے سر یہ بتائیے گا تھانا ظاہرے بالا کورٹ میں بھی ایک کیس سامنے آیا ہے تو کتنی آپ نے یہاں پہ لوگ ڈاؤن کے حوالے سے بتائیے گا یہاں پہ تحصیل بالا کورٹ کا سٹارٹ ہوتا ہے یہاں پہ ہمارا سب سے پہلے تو یہ چیک پوائنٹ ہے اس کے لئے پھر ہمارے بی سین بیریل پہ دوسری چیک پوست ہے ان کیسے اگر گھڑ یو بلک طرف سے کوئی لوگ آتے ہیں تو ان کے لئے وہاں پہ ہم نے چیک پوست بھی بنائی ہے پھر اس طرح گرلارڈ بیریل پہ ہمارے دوسری چیک پوست ہے وہ اوپر سے کغان ویرس لوگ آتے ہیں تو ان کے لئے وہاں پہ چیک پوست ہے اس کے لئے ہمارا راؤنڈ اکلاک پیٹرولیں گے جس کو ہم پہ گرلارڈ یا کرنٹینیا سینٹر جو بنا ہو اس طرف بھی رکھتے ہیں اچھے یہ بھی بتائیے گا یہ تھوڑا چیکنگ کے حوالے سے بتائیے گا پروسیجر کیا ہوتا ہے کس طرح لوگوں کو آنے جانے دیتے ہیں یا کیا حساب کی تاب ہے پروسیجر کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا پروسیجر یہی ہے جو گورنمنٹ کی پلیسیز پر ہم پورا پورا عمل کر رہے ہیں جو لائک گوڈز ویرہ ٹرانسپورٹ ہیں ان کو تم چھوڑ رہے ہیں اس طرح جو بغیر ضرورت کے جو لوگ گھومتے ہیں ان کو تھوڑا سامن کر رہے ہیں اور جو اسپیٹل ویرہ جاتے ہیں مریض ویرہ ہوتے ہیں ان کو بھی عمل کر رہے ہیں تو ضروریات زندگی کی جو اسمان ویرہ لے کے جاتے ہیں ان کے ساتھ کنسیشن ہے جو ایکسٹرا ویسے گھوم پھیرچر قدمی کے لیے باع نکت ہیں ان کے خلاف لاکڈوں میں اچھا سر یہ بھی بتائیے گا ظاہر ہے عوام کا یہاں بے یہ جو تحصیل بالاکوٹ ہے موسٹلی جو علاقہ ہے یہاں پر پاڑی علاقہ بے مشتمل ہے تو عوام کا تاؤن کس طرح دیکھیں آپ اپنے ساتھ بس ملا جلتا ہوں نے 50% ہے 50% نہیں بھی ہے چونکہ پاڑا لاکھیں لوگ اس طرح کے کالیفائیڈ لوگ نہیں ہیں تو وہ نہیں سامجھ رہے لیکن ان کی مجبوری بھی ہے راشن ویرہ بھی لے کے جانا اپنے گھروں کے لیے تو وہ تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن ان کا جو کرتے ہیں ایکسٹرا کرتے ہیں اس کے خلاف ہونے نہیں کروائی کر رہے ہیں ہم وہاں اٹی ایٹ کی کروائی کر رہے ہیں یہ بھی بتائیے گا جو خلاف ورزی کرنے والے افراد ہوتے ہیں ان کے حلاف آپ کیا تھوڑا اس کے حکمت اعملی آپ کی کیا ہوتی ہے اس حوالے سے بھی بتائیے گا زائر ہے ابھی تو ڈی ای جی صاحب نے آج کل احکامات بھی جاری کی ہیں کہ سختی سے ان پر عمل درامت کروایا جائے تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا اس کے یہی ہے کہ جو ون فٹی فور تو امپلیمنٹ ہے تھوڑا اوڑا ڈسٹرک یہاں پہ بھی امپلیمنٹ ہے تو اس کا جو خلاف ورزی کرتا ہے پھر اس کے خلاف ون ایٹی ایٹ کی کروائی کرتا ہے پھر اس کو لاکھ اپ اور جہل ہو جاتا ہے تو ابھی اس پہ سختی زیادہ ہوتی جاری ہے آج ہم نے زیادہ سخت قسم کا کریکٹرون کیا ہوئے سر یہ بھی بتائیے گا آخر میں ظاہرے پہلے بھی آپ نے کہا کہ آپ نے بھی کہا کہ ویرنس کی ہاں پہ کمی ہے تو آخر میں کیا میسیج دینا چاہیں گے تحصیل بالاکورٹ ظاہر ہے آپ کا تو انڈر یہی آتا ہے تو تحصیل بالاکورٹ کی عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے میں تحصیل بالاکورٹ کی خصوصی عوام کو یہی اپنے طرف سے میسیج دوں گا خدارہ اپنا اپنے بچوں کا اپنی فیملیز کا خیال کریں اپنے گھروں پر رہیں اگر ضروریات نہیں ہے گھر سے نکلنے کی تو مت نکلیں اپنے آپ کو اپنے گھروں تک محدود رکھیں اپنے بچوں کو ٹائم دیں اور عبادت کریں اللہ پاک ہم یہ جواب آئی ہے ہم سب کو پورے ملک کو ہم مسلمان کو پوری دنیا کو اس کو سیور رکھیں جی ہمارے ساتھ ایسے چوتھانا بالاکورٹ مدسرزیہ صاحب موجود ہے اس وقت ہم ڈمگلہ جو پولیس چوکی جہاں پہ ناکبندی کیوئی ہے اس وقت ہم یہاں پہ موجود ہیں اور جیسا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ ایک منٹ جو انٹری پوائنٹ یہاں پہ ہے یہاں پہ بھی ناکبندی کیوئی ہے اس کے علاوہ جو بسیاں ہیں آگے تھوڑا سا آگے اس کا آتا ہے بسیاں وہاں پہ بھی ناکبندی کیوئی ہے اس کے علاوہ جو آگے کاغان کی طرف سے آنے جانے والی جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہاں پہ بھی جو ہے وہ چیکنگ پوشٹ بنائے گئے ہیں جہاں پہ جو لوگوں کی چیکنگ کی جاتی ہے اس کے علاوہ عوام میں ایویرنس کے حوالے سے اگر بات کیجئے یہاں کے تو تحصیل بالا کورڈ موسٹلی جو ہے وہ پہاڑی علاقے پر مشتمل ہے تو ظاہر ہے ایویرنس تھوڑی بہت کم تو ہوتی ہے لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم لوگ ساتھ ساتھ ایویرنس کیمپینز کا بھی زیادہ فوکس ہم لوگوں نے کیا ہے تو ہماری بھی یہی ریکویسٹ ہے تحصیل بالا کورڈ کی عوام سے بالحصوص جو منصرہ کی عوام ہے جسٹرک منصرہ کی بلکہ پورے ہزارہ کی عوام کو یہ میسیج ہے اپنے فورم سے یہ میسیج دے رہے ہیں کہ خدارہ خدارہ اپنے گھروں میں رہیں اپنی صحت کا اپنے جو پیارے ان کے ہیں اس کے علاوہ جو اپنے گر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی صحت کا بھی بہت بہت خیال رکھیں یہ صرف پولیس اور انتظامیہ یا حکومت کا کام نہیں ہے اس میں جو اہم کردار ادا کرنا ہوگا وہ عوام نے کرنا ہوگا اس وقت موجود ہو گڑی حبیب اللہ میں اور میرے ساتھ تھانا گڑی حبیب اللہ کے ایسے چو وقار علی صاحب موجود ہیں ان سے گفتوگو کرتے ہیں اسلام علیکم سر والے کم سلام علیکم سر کیسے آپ اللہ کا شکر ہے سب سے پہلے بتائیے گا ظاہر ہے لوگ ڈاون ڈسٹرک مانسرہ کے اندر ہے تو تھانا گڑی حبیب اللہ کے اندر آپ لوگوں نے کتنے کتنی جگہ پہ جو چیک پوست بنائی ہوئی ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی ناکہ بندیاں کی ہوئی ہیں وہ ذرہ تفصیلیں بتائیے گا ہماری چیک پوست بڑراسی میں ہے یہ نکہ بندی بدستور کلاک وائز افسران کے حکم سے چر رہی ہے ایک ہمارا دبگلی روڈ پر ہم نے اس روڈ کو بند کی ہوئی ہے کہ نہ ادھر سے کوئی گاڑی آسکتی ہے نہ ادھر سے کوئی گاڑی کشمیر کے حدود میں جا سکتی ہے اسی طرح برارکورٹ جو بیریر ہے ادھر بھی ہماری نکہ بندی موجود ہے نہ کوئی گاڑی ہم ادھر چھوڑ رہے ہیں سردست نہ ادھر جا رہے ہیں تو اس کے علاوہ ہمیں خود اور میری دیگر ٹیم جو ہے وہ بازار میں دن کے وقت گشت کرتی رہتی ہے لوگوں کو بیماری کے مطالق اس کے مطالق کے بھائی اس کو زیادہ سے زیادہ گھر میں رہیں اور اپنے بچوں کو اپنے خاندان کو اپنے دیگر رشتداروں کو محفوظ رکھیں اس بیماری سطح سبکار سب یہ بھی بتائیے گا ظاہر ہے یہ علاقہ پہاڑی علاقے پر مشتمل ہے پورا تحصیل بالکورٹ جتنا بھی ہے تو عوام کا کتنا تعاون آپ کے ساتھ ہے کتنا تعاون کر رہی ہے عوام اس حوالے سے بھی بتائیے گا اس کے ساتھ ہمارے ساتھ پاڑی علاقہ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ اتنی مکمل طور پر ابھی وہ تعاون نہیں کر رہی ہے مارے ساتھ کیونکہ اس لیے بھی کیورنس نہیں ہو رہی ہے کہ بہت زیادہ علاقہ پاڑی علاقہ ہے ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک ادھر کیورنس کے حوالے سے بتائیے گا کچھ انہیں اویر کر رہے ہیں آپ لوگ ساتھ بلکل سارا دن ہم لگے رہتے ہیں اسی سسلے میں لگے رہتے ہیں اعلان کروا رہا ہوں بزار میں مائک کی ذریعے خود اعلان کرتا ہوں کہ گھر میں رہیں گھر میں رہیں اس بیماری کا علاج کوئی نہیں ہے صرف اپنے آپ کو بچانا ہے اس کی ہفاری ہمارے پاس یہ ہی ہوگا اچھے سب بکار سب یہ بھی بتائیے گا کہ عوام ظاہر تحصیل آپ نے پہلے کہا کہ تحصیل بالا کورٹ پورا جو ہے وہ پہاڑی علاقے پر موشتے ملے تو تحصیل بالا کورٹ کی عوام کو کیا مسئل دینا چاہیں گے ظاہر ہے آپ کے تو انڈر تھانا گڑی حبیبولا ہے تو بالحصوص تھانا گڑی حبیبولا کے حدود میں جو عوام ہے جتنی بھی تو ان کو کیا مسئل دینا چاہیں گے آپ ان کو میں تو یہی مسئل دے رہا ہوں اور دوں گا کہ آپ لوگ بغیر کسی کام کے اپنے گاروں سے باہر نہ ہیں اور یہی اعتادی تدبیر جو ہے اس بیماری کا واحد علاج سردست جو سامنے نظر آئے رہے ہیں یہی علاج ہے جی بالکل وقار صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنیے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ میں اپنے طور بھی بظاہر ہے چونکہ تحصیل بالا کورٹ کا جو علاقہ ہے وہ پہاڑی علاقے میں مشتمل ہے تو گڑی حبیبولا بھی تحصیل بالا کورٹ کا ہی علاقہ ہے تو یہاں پہ بھی جو موسٹی جو علاقے ہیں وہ پہاڑی علاقے ہیں تو ان کا یہی کہنا ہے کہ لوگوں میں اویرنس کم ہے تو ہم اس پر یہی کر رہے ہیں کہ اعلانات بھی کروا رہے ہیں اس کے علاقے جو اویرنس کے حوالے سے بات کی جائے تو لوگوں کو اویر کر رہے ہیں کہ گھروں سے باہر نہ آئیں جو احتیاطی تدبیر حکومت کی جانب سے کہی گئی ہیں انتظامی کی جانب سے کہا گیا ہے اس کے علاقے جو طبی مائرین کی جانب سے کہا گیا کہ احتیاطی تدبیر اپنا ہے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں سب سے بہترین حل یہی اگر گھروں سے باہر نکلنا بھی پڑتا ہے تو زائرے کوئی ضروری کام ہو تو بھائر آئیں اس کے علاقے جو مریضوں کے ساتھ صرف ایک اٹینڈن یا دو اٹینڈن ان کے ساتھ آ سکتے ہیں میں اس وقت برارکورٹ چوکی پر موجود ہوں جو کہ زلہ مانسیرہ کا آخری حدود ہے اور اس وقت میرے ساتھ چوکی انچارج افتحار سب موجود ہیں ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں لوگ ڈاؤن کے حوالے سے اسلام علیکم سر افتحار سب یہ بتائیے گا زائرے زلہ مانسیرہ کا آخری حدود ہے تو یہ چوکی کے بارے میں تفصیلیں بتائیے گا زرہ چیکنگ کے پروسیزر کے حوالے سے بھی بتائیے گا اور سارہ کو زرہ تفصیلیں بتائیے گا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے چوکی ہماری جو ہے وہ زلہ مظفر آباد اور ازاد کشمیر کا انٹری پوائنٹ ہے تو موجودہ ہماری جو ازاد کشمیر حکومت ہے اس کی جانب سے جاری کردہ لاکڈاؤن کے حوالے سے یہاں پہ ہم نے انٹری مکمل بند کی ہوئی ہے مال سوائے مال بدار گاڑیاں یا کوئی امبولنس وغیرہ صرف انہی کو علاو کر سکتے ہیں وہ بھی صرف انتائی امرجنسی کی صورت میں ادر وائز جو ہماری تمام پبلک ٹرانسپورٹ گاڑیاں ہیں اور آنے جانے والے جو جتن بھی مسافر ہیں ان کے لیے ہمارا جو انٹری گیٹ ہے وہ بند ہے لاکڈاؤن کے حوالے سے اچھے پھار سے بھی بتائیے گا عوام کے ساتھ کیسے تعاون ہے عوام تعاون کر رہی ہے آپ کے ساتھ یہاں پہ شروع میں تو تھوڑا پرابلم ہو گئے عوام کو قائل کرنے میں اور موڈیویٹ کرنے میں لیکن الحمدللہ تین چار دن سے عوام مکمل اس حوالے سے تعاون کر رہے ہیں اور ہاں ہمیں کوئی زیادہ پرشانی نہیں ہو رہی ہے لوگوں کو روکنے میں یا واپس کرنے میں تو ایک تو بہت کم تعداد میں لوگ آ رہے ہیں ابھی موسم بھی آج خراب ہے آئی تو بالکل نو انہیں کے برابر یہ مومنٹ تو آدروائز بھی لوگوں کا بھی رجان یہی ہے کہ وہ گاروں میں ہی رہتے ہیں تو بہت کمی لوگ ہیں جو روڈوں پر آتے ہیں تو ان کو روکنے میں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوتی ہے اچھے افتار صاحب یہ بھی بتائی گا ظاہر ہے کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان پر کی ایکشن لی جاتا ہے کیسے ٹیکل کرتے ہیں آپ لوگ اسے سردس جو صورتحال یہ ہے اس سورتحال میں تو کسی کے خلاف کسی کو ہم بند بھی نہیں کر سکتے گرفتار کرنا بھی پھر لوگوں کے لیے صحت کے لیے ان کی حفاظت کے لیے مناسب نہیں ہے تو یہی ہے کہ لوگوں کو ڈسپرس کر دیتے ہیں واپس کر دیتے ہیں موڈیویڈ کرتے ہیں اور جس طرح ممکن ہو سکتے ہیں گائیڈ کر کے ان کو اپنے گھروں میں رہنے کے لیے گھروں میں واپس جانے کے لیے اور اپنے علاقوں میں ہی رہنے کے لیے بند کر کے واپس کر دیتے ہیں آخر میں پیغام کیا دینے چاہیں گے عوام کو پیغام یہی ہے کہ ہم لوگ آپ کے لیے آپ کی بچوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے یہاں پہ کھڑیں اور ہمارا یہی پیغام عوام کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے اپنے گھروں میں رہیں جب تک کہ یہ کرونا وائرس کی وبا رک نہیں جاتی تو تب تک وہ اپنے گھروں میں سٹیک کریں تاکہ وہ کسی کو یہ بیماری پھلانے کا باعث نہ بنے تو یہی پیغام ہے سب کے لیے کہ اپنے گھروں میں رہیں جب تک یہ وبا حتم نہیں ہوتی جی بالکل ہم اس وقت برارکورٹ چوکی پر بوجود ہیں جو کہ مظفر آباد کی جہاں پہ انٹری پوائنٹ ہے یہاں سے مظفر آباد کو جانا ہوتا ہے اور ظلہ منصرہ کا یہ آخری حدود ہے ہمارے ساتھ چوکی انچارج افتحار سب بوجود ہیں ان کی گفتو بھی آپ نے سنیئے ظاہرے عوام عوام کو یہ لوگ اویر بھی کر رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں رہیں ظاہرے اس محلک بیماری سے صرف عوام کو احتیاطی تدبیر اگر اپنائیں گے تو اس محلک بیماری سے بچا جا سکے گا جی اس وقت ہم برارکورٹ چوکی پر موجود ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ میجسٹریٹ بلال صاحب موجود ہیں ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں اس حوالے سے اسلام علیکم سر سر کیسے آپ اللہ باہ کے شکر سر ظاہرہ آپ یہاں پہ میجسٹریٹ اور انٹری پوائنٹ کے حوالے سے چیک پوچ جو بنائے گی ہے اس حوالے سے بھی زیادہ تفصیل بتائیے گا بیسیکلی ازاد کشمیر کے جو 11 انٹری پوائنٹ سے میں ان میں سے یہ ایک ہے اور یہ انتہائی اہم ہے کیونکہ یہاں سے ڈسٹرک مظفر آباد نیلم ویلی اور جیلم ڈسٹرک کی انٹری ہے اور یہاں جو ہمیں ایس او پیز دی گئی ہیں وہ یہی ہیں کہ یہاں ہم صرف ایمبولینسز اور جو ایمرجنسی سروسز ہیں اور اسینشل گوڈز ہیں جو مظفربار ڈسٹرک کے لیے ضروری ہیں سچ ایز رائس اور دیگر جو کھانی پینے کا سمان ہے وہ پروپر ایس او پی کے تحت ہم وہاں سے انٹری ہونے دیتے ہیں علاوہ جب سے یہ لاکڈاؤن ہے تو ہماری برپور یہ کوشش ہے انکلوڈنگ ہمارے ساتھ جو فورسز ہیں ان کا برپور ہمیں تعاون حاصل ہے کہ ہم کسی ایر ریلیونٹ پرسن کو یا اناثرائز پرسن کو انٹر نہ ہونے دیں ٹھیک ہے اور ابھی تو دو چار جنسے مسلسل ہماری یہی ایس او پی فالو ہو رہی ہے کہ کوئی بھی بندہ مظفرباد میں انٹر نہیں ہو رہا وہ نہیں مظفرباد تو کی بندہ بہر جا رہا ہے مطلب ٹوٹل لاکڈاؤن ہے سیٹی میں بھی آپ دیکھیں تو دن میں ایک بڑے دورانیے میں دن گیارہ بجے سے چار بے تک کریانے کی دکانیں ایکسٹر جتنی دکانیں ہیں وہ بند ہیں تاکہ ہم اس جو ہماری ایفورٹ ہے اور اس رسک فیکٹر کو جو آپ منیمم کر رہے ہیں اور جو یا جو ہماری کنٹیجنسی پلیننگ ہے کہ یہ کرونا وائرس کی جو پینڈیمک ہے یہ سپریڈ نہ ہو اور یہ نہ ہو اور اس کے لیے ہم یہ ساری ورکنگ کر رہے ہیں تو الحمدللہ سو فار سو گود اچھے سر عوام کا تعاون کیسا رہا ہے آپ تو ظاہرے دیکھتی ہوں گے تو کس طرح تعاون کیسا کر رہی عوام سر عوام سوشل میڈیا کے ثروب بہت زیادہ آویر ہو چکی تھی لیکن یہ جو ریسٹرکشنز تھی اس کو فالو کرنے بھی نہیں کرتے انہا باہر جانے کی گھروں میں ہی کنفائن ہے اچھے سر یہ بیتائی کا ظاہر ہے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو یہاں پہ ظاہرہ حلاف ورزی کرتے ہیں تو ان کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں یا جیسے میجسٹریٹ ظاہر ہے آپ یہاں پہ ڈیفٹی دینے تو کس طرح ٹیکل کیے جاتا ہے آپ کی جانب سے سر آپ نے بہت اچھا گوست ان کے ایکچولی اس کے علاوہ اگر کوئی سامان یہاں سے باہر لے جانے کی کوشش کر رہا ہے تو پرسوے کا ٹرک بھی وہ پکڑا اور ہم نے واپس مظافر آباد میں بھیجا کیونکہ ہم اپنے عوام کے لیے اگر وہاں سے سامان علاوکہ رہے ہیں اور رسک فیکٹر کے ساتھ علاوکہ رہے ہیں کہ کوئی پرسن آتا ہے دیگر کسی ڈسٹرک سے دیگر کسی علاقے سے تو آوویسلی ہم یہاں سے سامان اشیاء خردنوش باہر نہیں جانے دے سکتے سر آخر میں پیغام کیا دینا چاہیں گے عوام کو سر پیغام یہی ہے کہ تھوڑا سا عوام جو ہے وہ ہم اپنے حال پہ بھی رحم کرے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ہمارے حال پہ بھی رحم کرے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے ہی کھڑے ہیں اور یہ ساری ایفرٹس آپ لوگوں کے لیے ہی ہیں اور تھوڑا سا اور تعاون کریں کچھ دیر کچھ دنوں کی بات ہے کڑوا گونٹ پی لیں تاکہ آئندہ ہماری جو اور آل نیشن ہے اور خاص کر جو ہمارا ایریا ہے یہ اسے پینڈیمک سے محفوظ رہے ہیں جی ہمارے ساتھ میجسٹریٹ بلال سب موجود تھے انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہم بھی اپنے پروگرام میں یہی بات کرتے آ رہے ہیں کہ ظاہر عوام کو صرف اور صرف اس میں اہم کردار جو ادا کرنا ہے وہ صرف اور صرف عوام نے کرنا ہے پولیس فورسز اور میڈیا یا اس میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کر سکتے جو اہم کردار ادا کرنا ہوگا احتیاطی تدبیر اپنا کر اپنے اپنے پیاروں اور اپنے ارگر رہنے والے لوگوں کی صحت کا خیال رکھنا ہوگا جی تو ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں لوگ ڈاؤن کے حوالے سے لوگوں میں اویرنس کے حوالے سے تو اس وقت ہمارے ساتھ ڈی پیو مانسیرہ صادق بلویش صاحب موجود ہیں ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں جی اسلام علیکم سر وعلیکم السلام بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو سر بتائیے گا جو لوگ ڈاؤن یہاں پہ کیا گیا ہے تو سر اس حوالے سے بتائیے گا کتنے ناکے یہاں پہ لگائے ہیں مانسیرہ کے انٹری پوائنٹس پہ اور جتنے بھی ناکاجات جو سٹی کے اندر یا دیگر جو ملحقہ علاقے ان میں لگائیں گے اور کتنے حلکار اس وقت ڈیوٹی دے رہے ہیں یہ تفصیل نظر بتائیے گا جی بہت شکریہ آپ کا جو موجودہ صورتحال ہے جس میں کرونا کے خلاف ایک قومی جنگ جاری ہے اور اس کے اوپر مختلف اوقات میں گورنمنٹ کی طرف سے جو ہدایات جاری کی گئی ہیں ان ہدایات کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے زلہ منصیرہ میں پولیس کے تیرہ تھانے اور تھرٹی فور چوکیاں ہیں جو کہ یہاں پہ کام کر رہی ہیں اور ہم نے آٹھ مقامات ایسے ہیں جن کو ہم نے انٹری اور ایکزٹ پوائنٹ کا نام دیا ہے یہ وہ مقامات ہیں جہاں پہ دیگر ازلہ کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا ہے وہ چوبیس گھنٹے کی بنیاد پہ وہاں پہ ہماری پولیس کی نفری تائنات ہے اور ہم باہر سے آنے والی اگر ادر ازلہ کے لوگ ہیں اور وہ مسافر تھے کسی اور جگہ موجود تھے ان کو باہفاظت پولیس کی آگے اور پیچھے گاڑی لگا کے ان کو اگلی بانڈری تک پہنچا رہے ہیں اور اگر ہمارے مقامی لوگ ہیں جو کہ دیگر صوبوں یا دیگر ازلہ سے مومنٹ کر رہے ہیں تو اسی پوائنٹ کے اوپر ان کو روکا جاتا ہے اور پھر ہیلتھ کی ٹیم کو بلا کے ان کی سکریننگ کی جاتی ہے سکریننگ میں جو لوگ اوکے ہوتے ہیں ان کو گھر جانے دیا جاتا ہے اور جو اوکے نہیں ہوتے ان کو کارنٹائن سینٹر شفٹ کیا جاتا ہے یہ تمام کاروائیاں ہماری قزشتہ تیرہ چودہ دنوں سے معمول کے مطابق چل رہی ہیں اس وقت پورے زلے میں میرے پاس ٹوٹل چودہ سو نفری میں سے ایک ہزار کے قریب لوگ ہیں جو ان ڈیوٹیز کے اوپر کام کر رہے ہیں ڈیوٹیز میں ہم نے ان کے ساتھ یہ سہولت کی ہے کہ ہم ان کو تین تین چار چار گھنٹے کی شفٹ سے ڈیوٹی کراتے ہیں اور پھر ان کو ریسٹ کا موقع دیتے ہیں کیونکہ اگر وہ ریسٹ کریں گے تو ان کا امیونٹی سسٹم سٹرانگ ہوگا وہ صحت مند ہوں گے تو اوورال پھر ہم تمام حکومتی جو اقدامات ہیں ان کو عملی جامعہ پہنا سکیں گے ساتھ یہ بھی بتائیے گا ظاہر ہے ہمارا ہزارہ ڈیوین پورا جو ہے وہ پہاڑی علاقے پر مجھے ملے ظاہر ہے اوورنس کی تو کمی ہوتی ہے تو عوام کا کتنا سرطاون آپ دیکھ رہے ہیں آپ امانسرہ میں جہاں تک اوورنس کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اس طرح اوورنس نہیں دی گئی ہوگی اس وقت آپ کا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہے جہاں تک پولیس کا ذکر ہے تو ہم نے ایسے چوز اور جو چوکی انچارج ہیں ان کو یہاں تک ہدایت دی ہے کہ آپ کسی بھی مارکیٹ میں جب آپ آٹھ دس لوگوں کا مجمع دیکھیں وہاں پہ رکھیں ان کو پہلے آپ نصیحت کریں ان کے اندر آگاہی پیدا کریں ان کے اندر شعور پیدا کریں ان کو تبلیغ کریں ان کو واز کریں اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے میرے پاس جو ڈیٹیل آتی ہے اس کے مطابق ہم روزانہ تقریباً کوئی پندرہ سو سے سولہ سو لوگوں کو انفرادی طور پہ پھر جو بندہ یہ ساری نصیحت سن کے جا رہا ہے اس نے ڈیفینٹلی اپنے کسی دوست اپنے گھر والوں رشتہ داروں ہمسائیوں کو بتانا ہے تو فردر اس کو ملٹیپلائی کریں تو یہ لاکھوں میں چلا جاتا ہے اور یہ مستقل فینامنا ہے آپ نے پولیس کی ساری نفری کو دیکھا ہوگا کہ وہ بھی تمام احتیاطی تدابیر کر رہی ہے ہم اپنی تمام گاڑیوں کو تمام تھانوں کو تمام چوکیوں کو روزانہ کی بنیاد پہ سپریہ کر کے اس کو ڈس انفیکٹ کرتے ہیں تو یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو کہ معاملہ کتنا سنجیدہ ہے اور اس کو کس حد تک سنجیدگی کی بنیاد پہ لیا جا رہا ہے تو اگر یہ تمام سرکاری ادارے میڈیا کے تمام لوگ جو کہ پڑے لکھے ہیں جو شعور رکھتے ہیں جو سمجھدار ہیں اگر وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے اگر حکمتی ان احکامات کو ہنڈرڈ پرسنٹ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں تو میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کے زلے کے اندر نہ کوئی میڈیکل سٹور اس پر پورا اترتا ہے نہ گراسری کی دکان اس کے اوپر پورا اترتی ہے نہ فروٹ والا نہ سبزی والا اس کے اوپر پورا اترتا ہے تو اگر میں ایسا کرنا شروع کر دوں پھر یہی سارے چیخنا چلانا شروع کر دیں گے کہ ہماری ضروریات کی چیزیں نہیں مل رہی اور ڈی پیو صاحب بیجہ سختی کر رہے ہیں اور جن کے اوپر حکومت نے جن دکانوں کو کھولنے کی اجازت دیتی ان کو بھی بند کیا جا رہا ہے تو اس طرح کے پھر الزامات آنا شروع ہو جاتے ہیں بلکل سر یہ بھی بتائی گے سر دفعہ 64 کی جو لوگ حلاف ورزی کر رہے ہیں ظاہرے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تو ان کو کیسے ٹیکل کر رہے ہیں دفعہ 64 کی حلاف ورزی کرنے والے افراد جو ہیں تو ان پر سختی سے عمل درامت کیا جائے جو لوگ اس کی حلاف ورزی روز بروز کرتے آ رہے ہیں تو اس کو کیسے آگلی حکمت عملی آپ کی کیا ہوگی ہے ایزا ڈی پیو منصرہ کیا کہنا چاہیں گے جی اگر میں آپ کے ساتھ گزشتہ سات دن کی کارکردگی شیئر کروں تو ہم نے ایک سو پندرہ ایف آئی آر درج کی ہیں سات دنوں کے اندر تمام تھانوں کے اندر اس میں ہم نے لوگوں کا آریسٹ بھی کیا اب آریسٹ کی پالیسی یہ ہے کہ ہم ان کو ایک ساتھ لاک اپ میں نہیں رکھ سکتے رکھیں گے تو پھر کرونا پھیلنے کا خدشہ ہے ہاں تاہم اس میں ہم نے ایسے چوز کو ہدایہ دی ہیں کہ آپ ان کو ذاتی مچلکے کے اوپر چھوڑ دیں اب جو کل آر پیو صاحب نے حکم دیا تو اس کو ہم نے ایمپلیمنٹ اس طرح کروانا ہے کہ میں نے تمام ڈی ایس پیز کی کل میٹنگ بلائی تھی اور ایسے چوز کو بھی بتا دیا ہے اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ وہ دکاندار جو گورمنٹ کے احکامات کے مطابق حفاظتی انتظامات پورے نہیں کر رہا اپنے گاہکوں کو وہ خود نصیحت نہیں کر رہا کہ آپ ایک ایک میٹر کے فاصلے پہ کھڑے ہوں وہ خود سینٹائزر نہیں رکھ رہا اور دکانداروں کو نہیں کہتا کہ آپ اس کا ہاتھ دھوئیں تو ایسے دکانداروں کو ہم سیل کرنے کا پروگرام بنا چکے ہیں کہ آپ دے کیificaریت پڑے آئی جوکوز ہو تو خیوکی کو دیکھا کرنے کا پروگ کرنے۔ ملکہ کبلا میں ہے تو اگر آپ نے تم niet Emir給ہпри بھی چیزیں تمと recib sociale نے کو گیا کہ جاتے کا مرمیٹ اس کے در مونیٹ قبض یہ ہے تو اگر تم طرف موقع ی بری چوزیں سχید căڑے دائیں موسیونے آر pegaNRWithout موسی Gutaz fruit موسی بیں پر موسی موسی نیر از دیو سوارت حاضرین آپ نے آج کا پروگرام ملاحظہ کیا جس میں ہم نے تحصیل بالا کوٹ کا وزٹ کیا ہے وہاں پر جو موجود چوکیاں تھی جو انٹری پوائنٹس پر چیکنگ پورس بنائی گئی تھی وہاں پر موجود جو ایسے چوز تھے چوکی انچارج تھے ہم نے ان سے تفصیلاً بات کیا ظاہر ہے پہلے بھی ہم نے اپنے پروگرام کے آغاز میں بھی بتایا پروگرام کے اندر بھی بتایا کہ جو تحصیل بالا کوٹ ہے وہ پہاڑی علاقے پر مشتمل ہے لوگوں میں آویرنس ظاہر ہے پہاڑی علاقے کے لوگوں میں آویرنس کم ہوتی ہے تو ہم نے جو وہاں پر ایسے چوز تھے جو چوکی انچارج تھے ہم نے ان سے تفصیلاً بات کی کہ لوگوں میں آویرنس کے حوالے سے لوگوں میں کتنی آویرنس ہے آپ لوگ اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں تب تفصیلاً آپ نے پروگرام میں بھی دیکھا اس کے علاوہ ہم نے زلہ منصرہ کی آخری حدود برارکورٹ چوکی کا بھی وزٹ کیا وہاں پر موجود جو چوکی انچارج تھے ان سے بھی تفصیل انتبات کی اس کے علاوہ وہاں پر جو موجود جو میجسٹریٹ تھے محمد بلال صاحب تو بلال صاحب سے بھی ہم نے تفصیل انتبات کیے کہ لوگوں کا تعاون کس طرح ہے اس کے علاوہ ہم نے زلہ منصرہ کے اندر ڈی پیو منصرہ صادق بلوی صاحب سے بھی بات کی تو ڈی پیو صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہے پروگرام کے اندر ڈی پیو صاحب کب یہی کہنا تھا کہ ڈی آئی جی ہزارہ کی طرف سے ہمیں سختی سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ دفعہ ایک سو چوالس کی جو ہے وہ سختی سے عمل درامت کروایا جائے ناظرین اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا آپ نے پروگرام میں بھی دیکھا کہ جو لوگ دفعہ ایک سو چوالس کی خلاف ورزی کریں گے تو ان کی ہم سکریننگ کر کے ان کو جیلیمو بھی ڈالیں گے اس کے علاوہ جو جن میں ذرہ سے بھی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو ان کو ہم اٹھا کے کرنٹینہ سینٹر میں بھیجیں گے ناظرین اس سے بہتر ہے آپ اپنے گھروں میں رہیں احتیاط کریں کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام احوالے ہزارہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی